جی احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ کیا کہ سب سے بیان دل کی حالتیں کرنی یہ کیا کہ سب سے بیان دل کی حالتیں کرنی فراز تجھ کو نہ آئی محبتیں کرنی یہ کیا کہ سب سے بیان دل کی حالتیں کرنی فراز تجھ کو نہ آئی محبتیں کرنی یہ قرب کیا ہے کہ تُو سامنے ہیں اور ہمیں شمار ابھی سے جدائی کی ساعتیں کرنی کوئی خدا ہو کے پتھر جسے بھی ہم چاہیں تمام عمر اسی کی عبادتیں کرنی سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنی ہم اپنے دل سے ہی مجبور اور لوگوں کو ذرا سی بات پر برپا قیامتیں کرنی ملے جب ان سے تو مبھم سے گفتگو کرنا پھر اپنے آپ سے سو سو وضاحتیں کرنی کبھی فراز نے موسموں میں رو دینا کبھی تلاش پرانی رفاقتیں کرنی یہ کیا کہ سب سے بیان دل کی حالتیں کرنی یہ کیا آپ نے روش بنا رکھی یہ کیا انداز ہے کہ جو ملہ پکڑ کے اپنی دل کی حالت بتانے لگے محبت کے ایسے کی جاتی ہے فراز تجھ کو نہ آئی محبت ہی کرنی آپ کو پتہ نہیں کہ محبتوں میں رازداری بڑی اہم چیز ہوتی ہے دل میں چھپانا غم کو درد کو جدائی کو سنم کے ستم کو ہر چیز کو دل میں چھپانا پڑتی ہے آپ کو اتنی بھی نہیں معلوم فراز تجھ کو نہ آئی محبت ہی کرنی اور تو ہے کہ پکڑ پکڑ کے سب کو اپنے حال دل بیان کرتا ہے پھر رہا یہ کیا کہ سب سے بیان دل کی حالتیں کرنی تجھے وزہ داری بھی نہیں آتی عشقی تجھ کو رسوہ نے کیا خود بھی پشیمانہ ہوئے عشق کی رسم کو اس طرح نبھایا ہم نے آپ کو سنا نہیں یہ کیا کہ سب سے بیان دل کی حالتیں کرنی فراز تجھ کو نہ آئی محبتیں کرنی یہ قرب کیا ہے کہ تجھ سامنے ہے اور ہمیں شمار ابھی سجدائی کی سہارتیں کرنی بجائے یہ کہ ان ساتوں کا ہم قدر کرتے تمہیں قدر کرنی چاہیے تھی جب دونوں ساتھ ہیں وہ سامنے ہے تمہارا محبت تمہارا سامنے ہے بجائے اسے قدر کرنے کی اس پل کو جینے کی ابھی اس سے گننے لگے کہ بھی اتنے دیر کی بعد ہم جدائی ہو جائیں گا ابھی اتنی لمبی جدائی آئے جدائی کی ساتھیں مومنٹس جو ہیں وہ آپ اسے ابھی سے گننے شروع کر دی ابھی تو سامنے ہو ابھی تو اس کا لطف لے لو کوئی خدا ہو کے پتھر جسے بھی ہم چاہیں بھئی کوئی بھی ہو اب وہ خدا ہو یا پتھر کے سنم ہو کوئی بھی ہو کوئی خدا ہو کے پتھر جسے بھی ہم چاہیں تمام عمر اسے کی عبادتیں کریں بھئی ہم نے جس کو عبادت کے لائق چن لیا بس عمر بھر اب اسے کی عبادت کرنی ہے دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا ہے وہ کہا نہ کسی نے کہ وفا کا جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا خدا تراش لیا اور بندگی کر لیا سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے بھئی کوئی صاحب عالم ہیں کوئی صاحب اقتدار صاحب وقت کوئی ہیں جن کا لوگ انتظار کر رہے ہیں سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنی کسی کو شکر عدا کر دینا ہے کسی کی بات پوری ہو گئی ہے کسی کی خواہشیں پوری ہو گئی ہیں تو اسے شکر عدا کرنا ہے اور جن کی نہیں ہوئی ہے انہیں شکایتیں کرنی ہیں تو سب اپنے اپنے صلیقے سے اپنے اپنے قرینے سے منتظر ہیں صاحب کے سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے کسی کو شکری کسی کو شکایتیں کرنی ہم اپنے دل سے ہی مجبور اور لوگوں کو ذرا سی بات پر برپا قیامتیں کرنی ہم نے دل کا حال کسی سے کہہ دیا دل کی بات کسی سے کہہ دی اظہار محبت ہم نے کر دیا اپنے دل کی بات ہم نے کہہ دی تو اس پر ذرا سی بات پر قیامتیں برپا کرنا کیا طریقہ ہے یہ بتائی تو ہم اپنے دل سے مجبور تھے بھئی ہم نے کسی کے تعریف کرنی تھی کسی سے اپنا حال دل بیان کرنا تھا ہم نے کر دیا ہم اپنے دل سے ہی مجبور اور لوگوں کو ذرا سی بات پر برپا قیامتیں کرنی اتنی سی بات پر قیامتیں برپا کر دیتے ہیں لوگ ملیں جب ان سے تم مبھم سے گفتگو کرنا پھر اپنے آپ سے سوزہ وضاحتیں کرنی جب ان سے ملاقات کی تو کب مبھم سے گفتگو جو نہ میری سمجھ میں آیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ادھر ادھر کے وہ گاہ کر کر کے ہم چلے آئے اب بعد میں جب وہ محبوب چلا گیا پھر اپنے آپ سے سوزہ وضاحتیں کرنی پھر ادراصل میں یہ سوچ رہا تھا اس لیے سوچ کہ میں نے یہ نہیں کہا اگر میں ایسا کہتا تو اس کو یہ ایسا لگتا پھر وہ ایسا سوچتا پھر وہ ایسا کہتا اس لیے میں نے یہ بات نہیں کہ مجھے تو یہ بات کہہ دینی چاہیتی سو سو وضاحتیں اپنے آپ سے کر رہے ہیں ملے جب ان سے تو مبھم سے گفتگو کرنا پھر اپنے آپ سے سو سو آپ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے پھر اپنے آپ سے سو سو وضاحتیں کرنی جبکہ سمپل یہ ہے کہ صاحب بول دو کر تمہیں پیار ہونے لگے تو پھر اتنی سی بات کے لیے اتنی مطلب اتنی وضاحتیں کرنی کی کیا ضرورت ہے ملے جب ان سے تو مبھم سے گفتگو کرنا پھر اپنے آپ سے سو سو وضاحتیں کرنی کبھی فراز نے موسموں میں رو دینا نئے لوگوں سے ملنا نئے رشتے استعوار کرنا نئی محبتیں پر اپنا پر نئے فرقتیں سہنا تو کبھی فراز نے موسموں میں رو دینا کبھی تلاش پرانی رفاقتیں کرنی اور کبھی اس تلاش میں نکل پڑے جو ہماری پرانی رفاقتیں تھی وہی اچھے وہی اچھی رفاقتیں تھے وہی اچھے لوگ تھے یہ کیا کن لوگوں میں نئے لوگوں میں نئے موسموں میں ہم آگے تو کبھی فراز نے موسموں میں رو دینا کبھی تلاش قرآنی رفاقتیں کرنی احمد فراز کے غزل آپ کو کیسے لیں کہ ہمیں بتائیے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے